نمسکار دوستو آج کے اس پروگرام میں ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ تین طرح کے بھیانت درد جو کی بخود تقلیب دیتے ہیں اور پین کلر سے بھی جلدی آرام نہیں ملتا وہ اس ہومیو پیتھک دوا کی چار بھول سے آپ کو پرند آرام دی جائے گا اس لیے میری صلاح ہے کہ اس دوا کو ہمیشہ گھر میں رکھنا چاہیے اور وقت جبوت پر استعمال کرنا چاہیے یہ دوا کی کوئی ایکسپائری نہیں ہوتی ایک بار خرید لیں گے جب تک رہے گی کام آئے گی یہ دوا دو بیماریوں میں بھی کام آتی ہے تو اس کا بیورونا ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں اس دوا کا نام ہے پلانٹے گو کیو پلانٹے گو کیو یعنی پلانٹے گو میجر کا مدر ٹینچر اس کو ہمیشہ گھر میں رکھنا ہے تیس ایمیل یا سو ایمیل لاسکتے ہیں بہت زیادہ پیسہ نہیں لگے گا سو ایمیل لیں گے تو سو ڈیوڑو سو روپہ ہی کے آئے گی تیس ایمیل بھی کم پیسے میں آئے گی تو میرے خیال میں اس کو ہمیشہ رکھنا چاہیے اور یہ اگر کبھی کسی کو دانٹ درد ہوتا تو اس دوا کو روئی گیلہ کر کے اسی جگہ پر لگا دینا چاہیے دانٹ درد ترنت بھاگ جاتا ہے دوا کو لگائیں گے ایک دو منٹ کے اندر دانٹ درد گائے پھر اور اسی دوا کی پانچ پانچ گون سبے دوپہر سام لے بھی سکتے ہیں تاکہ اندر سے کوئی پالٹ ہو تو وہ بھی صحیح ہو جائے تو پانچ پانچ گون ایک چمت کے تین چمت چاہیے والا پندرہ ایمیل پانی میں پانچ پانچ شیف سے پون ڈال کا سبے دوپہر سام پی بھی سکتے ہیں اور بڑھیاں روئی سے تر تر کے اگر آپ اس کو درد والی جگہ پر لگا دیں گے یہ تو ہوئی داند درد کی بار دوسرا ہمارا بیانک درد ہے کان درد کان درد جب بھی ہم کو ہوتا ہے تو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں کر پاتے کان درد میں تو کان درد میں بھی اس دوا کی چار بول کان میں ٹپکا دینا ہے بلکہ دونوں کان میں ڈالیے اس سمیں جس کان میں درد نہیں ہے اس میں پہلے ڈال دیجئے کیونکہ کان میں اسے پرٹنا پڑے گا تو دوا اُلٹے گی تو پہلے اس کان میں ڈال کے روئی سے بند کر دیجئے کیونکہ دوسرے کان میں جس میں درد ہے اس میں چار بون ڈال دیجئے اور روئی سے بند کر دیجئے اور کان کو اچھی طرح سے ہلا کر کے دوا چار طرح پہنچا دیجئے تو بھی آپ کو جیتا سے زیادہ چار پانچ منٹ کے اندر اندر کان درد میں آرام مل جائے گا تیسری ہماری پروبلم ہے بواسیر کے درد یعنی بواسیر ہے کھونی ہے بادی ہے اور ملدوار میں جلن ہے گچھے میں درد ہے سوجن ہے کسی بھی طرح کا اگر آپ کو بواسیر کا درد ہے تو آپ کو یہ دوا روئی میں بھگو کر کے اس سطحان پر لگا دینی ہے آپ کو بواسیر کے درد میں بھی آرام ملے گا نشتیت روپ سے آرام ملے گا اور بواسیر کے پیسنٹ کو یہ دوا پانچ پانچ منٹ سبت اپر سام پینی بھی چاہیے لگاتار اس سے ان کی بواسیر کے تقلیف آرام ملے گی ہو سکتی ہے ہمیشہ کے لیے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہو گئی بواسیر میں درد کی بار یہ تین طرح کے درد ہو گئے اور بواسیر کے تقلیف میں یہ دوا کو پیا بھی جاتا ہے بواسیر میں اور بھی دوا یہ لگتی ہے اس کا ہم دوسرا ویڈیو بنایں گے بتا دیں گے لیکن یہ دوا بھی پییں گے تو آرام ملے گا لگا لیں گے آرام ملے گا اس کے بعد ہماری چوتھی بیماری ہے یہ ہے کہ پساب بار بار لگتی ہے پساب کر کے آئے دس منٹ گندر پھر تھائلی بھر گئی پھر پساب کرنے جائے نہ کرنے جائے برداثت نہیں ہے پھر پساب کر کے آئے پھر دس پندہ منٹ پساب لگ گئی یعنی کہ بار بار آپ کو پساب لگتی ہے اور کوئی علاج نہیں ہو پا رہا ہے کوئی داکٹر نہیں مل پا رہا ہے کوئی صحیح دوا نہیں دے پا رہا ہے تو ایسی عوستہ میں آپ پلانٹے گو کا مدر ٹینچر پانچ پانچ بون دن میں تین بار پیئے آپ کو نسٹی دارام ملے گا تو بھائی صاحب یہ ہو گئی بات پساب کی ادھکتہ بہت ماترہ میں پساب ہو رہا ہے جیادہ جیادہ ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے تو آپ کو اس دوا کو پانچ پانچ بون دن میں تین بار 15 ml پانی یعنی چاہ والا تین چمچ پانی کانچ کے گلاس میں ہی لینا ہے دوا کو ہمیں پہتک دوا کو کانچ کے گلاس میں پانی لے کے اس میں ڈال کے پینا چاہیے اس طریقے سے اگر آپ اس دوا کا سیون کریں گے تو اس دوا سے آپ کو لاب ملے گا تو دوستو میرا یہ کہنے کے مطلب ہے کہ ہمیں پہتک کی کچھ دوا ہی ہیں پرمننٹ گھر میں رہنی چاہیے تو اسی سرنکھلا میں آج ہم آپ کو یہ پلانٹے گو کے بارے میں بتا رہے گی پلانٹے گو ہمیشہ گھر میں رکھنے لیے ایک دوا ہے اور اس سب تکلیفوں میں آپ کو ڈاکٹر پال بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے نہ سمائے لگے گا نہ پلسہ لگے گا ایک بار یہ خرید کے دوا رکھ دیں گے تکلیفوں میں آپ کو ہمیشہ کام آئے گی تو دوستو اس کو نوٹ کر لیں اور مجھے زیادت دیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب 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 لیے